دہی نے اچھا خاصا پانی چھوڑ دی ہے پاربی کیو فلیور دہنے لگے ہیں نتیہ گلی چکن بڑا شاندار طریقے سے تیار ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کافی دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان میں انٹرنیٹ کے سگنل بلکل نہیں آ رہے تھے ابھی بھی آ رہے ہیں لیکن اس طرح کے نہیں آ رہے ویڈیوز اپلوڈ کرنے میں بڑا ایشوز آ رہے ہیں ہم اپلوڈ کرتے ہیں لیکن اپلوڈ ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے تو میں نے کہا آج کوئی نئی آپ کے ساتھ رسپی شیئر کرتے ہیں آج میں آپ کے لیے نتیہ گلی چکن کی رسپی لے کے آیا ہوں تو اس کو بھی ہم چھوڑی دیر کے بعد بنانا شروع کریں گے تو امید ہے کہ آپ کو یہ رسپی پسند آئے گی تو چلیں نتیہ گلی چکن کی رسپی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کے ساتھ نتیہ گلی چکن کی رسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے بھی ہم نے یہ ثابت گرم مسالے کے تقریباً پانچ چمچے لے لی ہیں اس کو میں ڈرائی روست کرنے لگوں اس کو زیادہ ہم نے جلانا نہیں ہے بس لائٹس ہے اس کو ہم نے بھوننا ہے اس کے بعد اس کو اتار کے ہم اس کو جو ہے اس کو پیچ لیں گے ابھی اس کی کچھ بو آنا شروع ہو گئی ہے جب اس کی کچھ بو آنا شروع ہو جائے اس کو اتار لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس میں تقریباً ڈیڑھ کلو یہ تین کلو گھوشت ہے اس میں ہم ڈیڑھ کلو دے ہی جو ہے ایڈ کریں گے اس کے بعد ہم جناب اس میں وہ جو پانچ چمچے ہم نے ثابت گرم مسالہ موٹا موٹا ہم نے پیسے اس میں کالی مرچیں بھی ہیں اور دو چمچیں دھڑا مرچ کی اور تقریباً تین چمچ سالٹ کی ہم نمک کی اس میں ایڈ کریں گے ابھی اس کو ہم مکس کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے اس کو مکس کریں گے لسن ادھرک جو ہے وہ آپشنل ہے آپ اس میں اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں لسن ادھرکا پیسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں مسالہ اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اس کو آپ دو تین گھنٹے کے لیے فریج میں رکھیں تاکہ اچھے سے اندر اس کے جذب ہو جائے تو اس کے بعد ابھی جب یہ اچھی طرح سے مسالہ اس کے اندر جذب ہو جائے گا اس کو نکال کے ہم اس کو کوک کریں گے ابھی ہم نے اس کو فریج میں سے نکالا ہے بڑے اچھی طرح سے یہ میرینیٹ ہو چکا ہے اور اب ہم اس کو کوکنگ کی طرف لے کے جاتے ہیں آئل اس میں تقریباً تین چمہ جم آئل کی ایڈ کریں گے زیادہ آئل نہیں ایڈ کرنا آپ نے آپ نے میڈیم آنچ پہ پتانا ہے زیادہ تیز آنچ پہ آپ نے نہیں پتانا یہ آگ ہم نے جلا دیا ہے ابھی ہم اس کو کور کرنے لگے ہیں تھوڑے دیر تک پھر اس کو چیک کریں گے کہ کیا اس کے حالات بنتے ہیں دیکھیں دی نے اچھا خاصا پانی چھوڑ دی ہے تو اس پانی کو ابھی چھوڑا کام ہونے دیتے ہیں ابھی میں نے چھوڑا چولہ تیز کر دی ہے جب چھوڑا پانی کام ہو جائے گا پھر ہم اس کو دم پہ ہلکی آنچ پہ پکائیں گے ابھی اس کا پانی کافی اتھا خوشک ہو گیا ہے ابھی اس کو ہم نے ہلکی آنچ پہ بس دم پہ رکھیں گے پندریک منٹ تک تو یہ ریڈی ہو جائے گا انشاءاللہ ابھی اس کو ہم باربی کیو فلیور دینے لگے ہیں ابھی ہم اس میں یہ ٹوماتر ایڈ کریں گے نتیہ گلی چکن بڑا شاندار طریقے سے تیار ہو گیا ہے اور اس رسپی کو آپ ضرور گھر پہ ٹرائی کیجئے گا اور جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور انشاءاللہ ملقات ہوتی ہے نیکس کسی اور رسپی کے ساتھ شکریہ اللہ حافظ